خیبر پختنخواہ کی تاریخ میں بدنوانی کا سب سے بڑا سکینڈل دو ارب روپے کے عدویات سرے سے خریدی ہی نہیں گئی خیبر پختنخواہ کی محکمہ السحط نے نگران دوری حکومت میں نومبر دو ہزار تئیس میں فیصلہ کیا کہ سرکاری ہسپتالوں کیلئے عدویات خریدی جائیں گی اور اس مد میں تیرہ سو آئیٹمز کا انتخاب کیا گیا اور اکسی کمپنیوں کو یا فارمز کو شارٹ لسٹنگ اس کی بھی کی گئی ان میں سے صرف چودہ کمپنیوں کو باقیدہ طور پر آرڈر دیا گیا آٹھ سے دس آئیٹم کا جن میں سے ڈریپ شیٹ ہے کانڈوم ہے اس کے علاوہ گاؤنز ہے کچھ اور اس طرح کی بنیادی چیزی تھی وہ آٹھ سے دس آئیٹمز تھی اور سپلائی آرڈر جاری کیا گیا چار ارب چوالیس کروڑ روپے کا جن میں سے چار ارب روپے سے زائد کی عدویات کاغذات کی حد تک اس مطالعوں کو سپلائی کی گئی جب فیزیکل ویریفیکیشن اس مطالع کی گئی تو فیزیکل ویریفیکیشن کے دوران پتہ چلا کہ ایک ارب نوے کروڑ پینتالیس لاکھ روپے کی جو عدویات یا آلات ہیں وہ سرکاری ہسپتالوں کو صرف کاغذات کی حد تک تو دیے گئے ہیں عملی طور پر کچھ نہیں کیا گیا ہے یہ حیران کن بات ہے کہ جن میں سے انکوائری کی سبائی حکومت نے تو چھے عزلہ کو تقریبا ایک ارب نو کروڑ کی سپلائی کی گئی ہے اور ان میں سے صرف تین عزلہ شمالی وزیرستان باجوڑ اور اس کے علاوہ ڈیچو پشاور جو ہے ڈسٹرک ہیلت آفیس ہے پشاور ان سے جب ویریفیکیشن کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ ایک آنوے کروڑ کی عدویات یا آلات ہمیں کاغذات کی حد تک سپلائی ہوئی ہیں عملی طور پر کچھ نہیں شمالی وزیرستان کا جو ڈیچو ہے وہ کہہ رہا ہے ساٹھ کروڑ کی عدویات کی حصولی سے میں انکار رہی ہوں ڈیچو باجوڑ کہہ رہا ہے کہ بارہ کروڑ اسی لاکھ اور ڈیچو پشاور کیٹیکریڈی کے متنی ہسپتال کے لیے کہہ رہا ہے کہ سترہ کروڑ باون لاکھ کی عدویات مجھے فلائنگ انوائیس کی ذریعی دی گئی یعنی اس کی عملی طور پر کسی بھی قسم کی سپلائی نہیں کی گئی خیبر پختلخواہ حکومت کا محکمہ سہر اس مطالق اس وقت انکوائری کر رہا ہے کچھ لوگوں کو باقیتہ دور پر چارٹ شیٹ بھی کیا گیا ہے عملی طور پر کچھ ہوگا اور جو باقی سپلائی کس قسمت میں کی گئی ہمیں اس کی مطالق علاہ داوی لاکھ پیش کریں گے